بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر زہور بولیدی صاحب نے فنانس منسٹر صاحب نے جو تصویر کشی یا منظر کشی کی ہے بلوچستان کے فائنانشل سیچویشن کی یا مالی اور اقتصادی جو صورتحال ہے بلوچستان کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو صوبہ تیر تالیس فیصد زمین اور پچھتر فیصد سمندری رکبے پر مشتمل ہو یعنی ملک کے باست فیصد رکبے پر مشتمل صوبے کے پاس صرف بیاسی کروڑ روپے ہیں آج تو اٹھاسی چھار کروڑ چھے کروڑ اوڑپ ڈال دیتے ہیں اٹھاسی کروڑ روپے ان کے پاس پڑے ہوں آپ کو معلوم ہے کہ سی ڈی اے کا بجٹ کیا ہے سات سو اسکوائر کلو بیٹر رکبے پر مشتمل اسلام آباد کیپیٹل دیولپمنٹ آتھارٹی اس کے بجٹ میں اس وقت باست ارب روپے سے زیادہ پیسے پڑے ہیں ایسے رونے والا مقام ہو حکومتی ساری بینچیں خالی پڑی ہوں یہ رونا یہ تکلیف اس مشکل کیلئے انہیں امارے پاس آنا چاہیے تھا کہ بلوچستان تکلیف دے کربناک اور مشکل صورتحال سے گزر رہے لہذا ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی روزی روٹی اپنے بچوں کیلئے تعلیم اپنے بیماروں کیلئے دوائی یا عدویات یا تیچروں کیلئے تنخوائیں یا کمیونکیشن اور انفرائسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کیلئے ریسورسز کیسے اکتے کریں یہ جو فورم ہوتا ہے اس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے گو کہ گزشتہ کافی دہائیوں میں اس کی ایسیت کو بڑی مانیوٹ کر کے بہت چھوٹے مینسپلٹی اور کمیٹی جتنا بنا دیا گیا ہے یہ فورم ہے جس سے آپ بلوچستان کے تمام معاملات پر ایک اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں آپ بلوچستان کے لئے اس کے گمگشتہ جو اکوک ہیں وہ یہاں پر یک جا ہو کر متفقہ نیک نیتی کی بنیاد پر بنائی گئے ایک پالیسی کے تحت اس کی لئے لیا سکتے ہیں بلوچستان جنابے والا کوئی غریب صوبہ نہیں ہے رونے کا مقام ہے آج اٹھاسی کروڑ روپے میں ہم کیا اس لئے گزشتہ اجلاس میں ہم نے پی ایس ڈی پی پہ یہ ہمارے پوزیشن کے ایجنڈ ہیں دونوں اسی لئے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں پہلے اپنے ڈیولپمنٹ چیلنجز کا پتا ہونا چاہیے آپ کیا ترقی چاہتے ہیں آپ اپنے صوبے میں کیا خوبصورتی چاہتے ہیں آپ اپنے صوبے کی کون سی بیماریوں اور مشکل اور مسائل کا حل چاہتے ہیں یہ اس لئے ہم نے پی ایس ڈی پی ڈسکس کیا میں نے اس اجلاس میں بھی یہی کہا تھا جناب سپیکر کہ امارا مطمئ نظر یا مقصد اپنے علاقے یا گاؤں میں کوئی دو چار کلومیتر سڑک لے جانا نہیں ہے بلوچستان کا ار بچہ بلوچستان کی ہر بیوہ بلوچستان کا ہر بے روزگار نوجوان بلوچستان کا ہر بیمار اس کی ذمہ داری امارے کندوں پر ہے ہمیں خداون تبارک تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم بلوچستان کے گمگشتہ اکوک اگر ہین لا سکتے ہیں بہتر نہیں تو کم از کم ایک ٹرانسپیرنٹ ایک فیر جو ڈسٹریبیوٹیو سسٹم ہے اسلام کے اندر ایک ڈسٹریبیوٹیو وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام ہے اس کی بنیاد پر آئین اور قانون کی بنیاد پر عالمی جو مسلمہ اصول ہیں ان کی بنیاد پر بلوچستان کے اکوک اس کے لیے لیں خیرات نہیں زہر جان میرے دوست ہیں بھائی انہوں نے کام کوشش کریں گے وفاق کو کنونس کرنے کے لیے کہ جی ہم ان سے گرانٹ لے لیں بلوچستان ستر سال سے کچکول اٹھائے اسلام آباد کے پیچھے پرتائے اور انہوں نے ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ہماری تیل ہمارے گیس ہمارا سونا ہماری چاندی ہمارے تامبے ہمارے سات سو کلومیٹر طویل سائل ہماری جغرافیہ ایمیت اس سب کے بدلے میں کبھی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ آپ بلوچستان کا سب سے خوبصورت عصہ ہیں آپ پاکستان کا سب سے امیر ترین عصہ ہیں ہم آپ کو گرانٹ نہیں دیں گے ہم آپ کو انصاف دیں گے جنابے والا میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ حکومت کچھ اسٹوریکل کچھ تاریخی معاملات کے ساتھ آئے اور یہ اسمبلی ایک نئی شروعات کے ساتھ یہ اسمبلی ایک نئی شروعات کے ساتھ این ایف سی کے عوالے سے اپنی پالسی بنائے اس وقت تک جنابے سپیکر کوئی سات کے قریب این ایف سی ایوارڈ پاکستان میں انیس سو اکاون سے لے کر بلکہ انیس سو سینٹالیس میں جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا انیس سو سینٹالیس میں ایک کمیٹی بنی اس وقت تو کانسٹیٹیوشن نہیں تھا این ایف سی ایوارڈ نہیں تھا اس وقت سر جیرمی ریزمن کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنی جس نے انیس سو باون میں جو ہے ایک فاننشل کمیشن چوٹا سا بنایا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان وسائل کی تقسیم کی بحث شروعی اس کو آپ اپنے حقوق اس وقت تک سیفگارٹ نہیں کر سکتے جب وسائل کی تقسیم مال و دولت کی تقسیم اقتصادیات کی تقسیم کو تاریخی پنس منظر میں آپ نے دیکھا ہوگا اس ایجنڈے میں ہم نے یہی ڈالا ہے کہ این ایف سی کو تاریخی پنس منظر میں اب یہ غلطی دیفنٹلی سیکٹری ایٹ کی ہے یا سیکٹری جو ہمارا جو فنانس ڈپارٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ان کو چاہیے تاکہ یہ جو بریفنگ ہمیں دو صفحے کا بیجا ہے بڑا میل نیٹریشت وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑا آل لیڈی کمزور سا ایک بریف وہ بڑا تاریخی پنس منظر میں این ایف سی کے عوالے سے ایک بریفنگ بنا دی کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر اڑتالیس سے لے کر آج تک این ایف سی کا پیٹرن کیا ہے کیا یہ انصاف اور مساوات پر مبنی ہے کیا یہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہے کیا یہ عالمی ترقی کے خوشحالی کے اصولوں پر مبنی ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ اسمبلی ایک متفقہ اور مشترکہ کرادات پاس کریں ایک مشترکہ اکمت عملی تیار کریں خیرات زکاة گرانٹ اور امداد کی جو یہ پالیسی ہے یہ ترق کر کے اپنے جائز اقوق جو ہے ان کے ساتھ نگوشیت کریں تو جناب والا جو نائنٹی فیفٹی ٹو میں کمیشن بنا اس میں بلوچستان کو زیرو پوائنٹ سیکس اس وقت ایک بہت چوٹا خیر پوز کا اپنا اسٹیٹ پنجاب میں ہوا کرتا تھا باولپور یعنی باولپور اسٹیٹ اور بلوچستان کے تقریبا فائننشل ریسورسز وہ ایک برابر کر دئیے گئے تھے وہاں اس وقت جو ویسٹ پاکستان کو فوٹی فائف پرسنٹ اور ویسٹ پاکستان کو ففٹی فائف پرسنٹ ملے پنجاب ستائیس فیصد اس وقت بھی لے گیا پھر جب یہاں پہ ویسٹ پاکستان میں تقسیم ہوئی وسائل کی پنجاب کو ستائیس فیصد ملے اور بلوچستان کو کتنے ملے جناب والا زیرو اشاریہ چھ فیصد اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک فیصد بھی پورا نہیں یعنی آدھا فیصد سو کا ایک فیصد بھی نہیں یعنی سو میں ایک بھی نہیں ایک کا بھی آپ پھر آدھا کر دیں یہ تھا جناب والا نائنٹی فیفٹی ٹو میں بلوچستان کے ساتھ شروع کی جانے والی زیادتیوں کا سلسلہ اور اس وقت بھی ہم نے خاموشی اختیار کی اور یہ نائنٹی فیفٹی ٹو کا دور بڑا بڑا امپورٹنٹ تھا اس کے بعد پر آیا جناب والا نائنٹی سکسٹی ٹو کا کانسٹیوشن اس کانسٹیوشن میں ایک آرٹیکل متعارف کروایا گیا آرٹیکل ون فوٹی فور اس آرٹیکل کے تحت یہ وہ زمانہ تھا جب نائنٹی سکسٹی فور میں بلوچستان سے نائنٹی فیفٹی فائف میں گیس ٹرانسپیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا گیس کی سپلائی بلوچستان سے ملتان تک اور سکسٹی فور میں ملتان تک گیس پہنچ چکا تھا لیکن ہمارے کسی بھی اکمران نے دوست نے اس وقت جناب والا یہ نہیں کہا کہ اب ہم ایکنومکلی ویل آف پراؤنس ہیں ہم نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہیں آپ اگر ابھی انیف سی ایوارڈ یا ناشنل فینانس کمیشن یا اقتصادی معاملات میں جو ان کی تقسیم کا طریقہ کار ہے وسائل کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس میں صرف آبادی کو بنیاد نہیں بنائیں گے میرے گیس کو بھی اس میں شامل کریں میرے رکبے کو بھی اس میں شامل کریں میرے سمندر کو بھی اس میں شامل کریں لیکن جناب والا نہیں کیا گیا کیا ہوا انیس سو ستر میں جو تیسرا انیف سی ایوارڈ اناؤنس ہوا پوسٹ ون یونٹ ون یونٹ کے بعد پھر اس میں اس وقت بلوچستان کو صرف چار فیصد یعنی آبادی کو صرف کرائٹیریا بنا کر بلوچستان کو انیس سو ستر میں چار فیصد جا کے آبادی کی بنیاد پر جو ہے وسائل ملنے شروع ہوئے یہ بلوستان میں جو پسماندگی ہے بلوستان میں جو غربت ہے بلوستان میں تعلیم کی کمی ہے بلوستان میں بیروزگاری ہے بلوستان میں انفرائسٹرکچر کی کمی ہے بلوستان کے لوگوں میں یعنی یہاں پر جس طرح کی پتصورت غربت ہے اس کا جنابے والا تاریخی پسمنظر ہے یا امارے آباؤ اجداد نے ہمیں وراست میں نہیں دی ہاتھ میں یہ نہیں لکھا یہاں پہ ایک خطہ ہوگا اس کا نام بلوستان ہوگا اس کے لوگ دبلے پتلے کمزور بھوکے ننگے بیروزگار پیدا ہوں گے جنابے والا یہ سسٹم ہوتا ہے یہ ایک نظام ہوتا ہے جب وہ نظام استحصالی بنیادوں پر قائم کیا جاتا ہے تو کچھ علاقوں کے لوگ غریب پسماندہ کم تعلیمی آفتہ کم شہور یہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ سسٹم وہیں سے شروع ہوا نائنٹی سیونٹی تری میں جب زلفقہ علی بنتو صاحب پرائم منسٹر بنے جنابے والا انہوں نے جب یہ کانسٹیوشن یہ تو اب امنڈٹ ہے ایٹین امنمنٹ اس میں شامل ہے اس کانسٹیوشن کو جو متعارف کروایا اس میں ایک آرٹیکل شامل کیا گیا آرٹیکل ون سکسٹی اس میں یہ منڈیٹری یعنی لازمان قرار دیا گیا کہ ار پانچ سال پر انیف سی ایوارڈ کی تقسیم ہوگی یعنی قومی مالیاتی کمیشن بنے گا اور پاکستان میں کانسولیڈیٹڈ جو بھی فنڈ ہے ہمارا فیڈرل کانسولیڈیٹڈ فنڈ وہ جو ڈیویزیبل بھول سے اس میں پھر وسائل کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ بنیادوں پر کی جائے گی میں آگے تاریخ میں جانے سے پہلے آپ کو صرف وہ آرٹیکل پڑھ کے بتاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل کمیٹی بنے گی جو انیف سی پہ لیے جا کے بلوجستان کا کیس لڑیں گے ان کو تھوڑا سا یہ علم ضرور ہونا چاہیے ان کی معلومیت میں یہ تھوڑا سا اضافہ ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کسی بھی آئین میں بدقسمتی سے میں ابھی لائبریری گیا میں اپنی آئین نہیں لائے اپنی لائبریری سی نائنٹی ففٹی سکس کا کانسٹیوشن یہاں نہیں پڑھا نائنٹی سکسٹی ٹو کا کانسٹیوشن ہماری لائبریری میں نہیں ہے تو میں ورنہ وہ بھی پڑھ دیتا کہ پاکستان کے جو تین کانسٹیوشن گزرے ہیں کسی بھی پاکستان کے آئین میں یہ درج نہیں ہے کسی بھی آٹیکل میں کسی سیکشن میں کسی سب سیکشن میں کہ جنابے والا آپ کو وساحل آبادی کے بنیاد پر دیے جائیں گے ہر جگہ لفظ منصفانہ ہے تو منصفانہ میں آبادی کہاں سے آ گیا اب میں ذرا آپ کے لیے یہ آٹیکل ون سکسٹی پڑھتا ہوں تاکہ میرے خیال میں کچھ اس پہ جب ہمارے دوست جائیں گے تو ان کوئی اندازہ ہو آٹیکل ون سکسٹی اس کا شک ایک سب سیکشن ایک یوم آغاز سے چھ ماہ کے اندر یعنی کوئی بھی جب حکومت بنتی ہے پریزیڈنٹ آتا ہے متوقع تو پاکستان کی تاریخ میں یہی تھی کہ جی ہر پانچ سال بعد الیکشن ہوں گے لیکن سسٹم ڈیریل ہوتا گیا یوم آغاز سے چھ ماہ کے اندر اس کے بعد ایسے وقفوں سے جو پانچ سال سے متجوزانہ ہوں صدر ایک قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کرے گا جو وفاقی حکومت کے وزیر مالیات صوبائی حکومت کے وزراء مالیات اور ایسے دیگر اشخاص پر مشتمل ہوگا جنہیں صدر صوبوں کے گورنروں سے مشورے کے بعد مقرر کرے قومی مالیاتی کمیشن کا فرض ہوگا کہ صدر قوسبزل کے بارے میں صفارشات پیش کر یہ بڑا امپورٹنٹ جناب سپیکر شک تین میں مذکورہ محصولات کی خالص حامدنی کی وفاق اور صوبوں کے مابین تقسیم اب اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا گیا کہ آبادی کی بنیاد پر تقسیم محصولات کی خالص حامدنی کی وفاق اور صوبوں کے مابین تقسیم وفاقی حکومت کے جانب سے صوبائی حکومتوں کو امدادی رکم دینا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے کرزہ لینے ان کا اختیار پھر دال پھر اس کا تین آ جاتا ہے پھر اس کا ایک اور بہت ایمپورٹنٹ ہے جس کو میں بعد میں پڑھوں گا اس میں آرٹیکل سب سیکشن 3 ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد ہم نے متعارف کروایا جب ہم سینٹ میں تھے جب ہم نے کنکرن لیجسلیٹیو لیسٹ اور فیڈر لیجسلیٹیو لیسٹ کے خاتمے کی بات کی وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا صرف اسٹوریکلی آپ کو ایک پیٹرن بتاتا ہوں کہ جناب والا پہ تھرڈ این ایف سی زیاؤلک کے وقت میں آیا یعنی تیس سال تک گیارہ سال دس سال مسلسل یہ پیٹرن جب چلتا رہا ہے بلوچستان کا شیئر چار فیصد ہوا اپنا نائنٹی سیونٹی میں لیکن نائنٹی سیونٹی فور میں جو این ایف سی بنتی ہے اس میں بلوچستان کا شیئر پھر ریونی حصہ گر کے تین اشاریہ آٹھ فیصد پہ آ جاتا ہے پھر یہ سلسلہ چلتا ہے جناب والا انیس سو چورتر سے لے کر انیس سو یعنی دو ازار تک انیس سو چینوے کے اور دو ازار کے انیف سی تک میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بلوچستان کا عصہ بلکل یقصہ رہتا ہے جیسے بلوچستان رک گیا ہو جہاں انسان کی آبادی اور ترقی رک گئی ہو جہاں ماں نے بچے جنم دینا چھوڑ دی ہو جہاں غربت پسماندگی اپنی جگہ پر رک گئی ہو ایسے لگتا ہے جیسے ایک جمعود تاری ہو گیا تھا بلوچستان میں انیس سو چورتر کے بعد دو ازار تک بلوچستان کا عصہ وہ صرف اور صرف آبادی کی بنیاد پر دیا گیا اور وہ فائف پوائنٹ تری پرسنٹ رہ گیا فائف پوائنٹ تری پرسنٹ سن دو ازار تک دو ازار کے بعد جب جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی جولائی دو ازار پانچ اور چھے میں جو انیف سی ایوارڈ بنا اس میں توڑا سا پھر صوبوں اور وفاق کے درمیان اس کو کہتے ہیں ورٹیکل اور اوریزنٹل دسٹریبیوشن اف فسکل ریسورسز ورٹیکل اور اوریزنٹل دسٹریبیوشن میں وفاق اور صوبوں کی مابین تو تقسیم پچپن فیصد اور پینتالیس فیصد پر ہوئی لیکن پھر بھی بلوچستان کا عصہ فائف پوائنٹ ون فائف پوائنٹ ون رہ گیا یعنی پھر بلوچستان کا عصہ مشرف کے دور میں آکے کم ہو گیا اور اس میں صرف یہی تھا کہ پاکستان کا جو کافی صوبوں کو توڑی سی اس میں انسینٹیو دے گئی کہ جو صوبے زیادہ ریونیو جنریٹ کریں گے ٹیکسز پیدا کریں گے ان صوبوں کو ہم توڑا سا زیادہ دیں گے اور اس پولیسی کا بھی فائدہ خوش قسمتی سے ہمارے دوست ہمارے برادر بائی پنجاب والوں کو ملا ہمیں اس کا نہیں ملا اس کے بعد جنابے والا آتا ہے آپ کا ایٹھ این ایف سی جو ابھی چل رہا ہے جو دو ازار دس کے بعد دو ازار دس میں امپلیمنٹ ہوا دو ازار پندرہ جون میں وہ ایکسپائر ہوا ہے تین سال سے اس آئین کی خلاف ورزی معورہ آئین تین سال سے وہی ایک فارمولا چل رہا ہے این ایف سی کا یعنی تین سال سے این ایف سی نہیں ہے جبکہ کانسٹیوشن کے آرٹیکل ون سکسٹی کے تحت اور پانچ سال کے بعد این ایف سی کا قائم ہونا یہ آئینی ضرورت ہے یہ لازمی ہے کہ آپ این ایف سی نیشنل فینانس کمیشن بنائیں گے تو جنابے والا یہ تو ایک اسٹوریکل انجسٹس بلوچستان کے ساتھ ہوا ہے کہ گزشتہ ستر سالوں میں بلوچستان کے غربت کو بلوچستان کے علاقے کو رکبے کو بلوچستان کے گیس کے وساحل کو بلوچستان کے سمندر کو بلوچستان کے جیو پولیٹیکل امپورٹنس کو اسٹریڈیجک امپورٹنس کو جو ہے وہ کسی بھی جگہ ایز ایک کرائٹیریا کے طور پر شامل نہیں کیا گیا اب یہ کیوں ہوا ہے جس طرح ہمارے دوستوں نے کلیا اصرار کیا کہ ہمیں ایک پریزنٹیشن سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے اوفیشل سے یا بیروکریٹس سے لے لیں اوفیشل اور بیروکریٹس کا انٹرسٹ جنابے والا ان کی ملازمت سے ہوتا ہے بہت اچھے بیروکریٹس ہیں ایف گریٹ رسپیکٹ ان ریگارٹس فر آل اف دیم ایڈونٹ سی کہ ان کا کوئی انٹرسٹ اپنے صوبوں سے نہیں ہوتا لیکن ملازم امیشہ جمہوری اور سیاسی لوگوں کی خواہشات ان کے احساسات ان کے جذبات ان کے مطالبات کو خوبصورت سی انگریزی میں خوبصورت سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں اچھے سے ٹیبل میں تبدیل کر سکتا ہے اس سے زیادہ وہ غریبوں کے درد دوک بیچارگی بسماندگی آہین کانسٹیشن اس کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے کی تباہی بربادی بیچارگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آکے کہیں کہ آپ اگر بیروکریٹ ہیں آپ اوفیشل ہیں آپ امارے لیے یہ سب سے بیسٹ کرائیٹیریا ڈیولپ کریں آپ کا کام امارے لیے سب سے اچھی پریزنٹیشن بنانا ہے آپ کا کام ہمیں ایک آئیڈ نہیں کرنا ہے کہ ہم جا کے کیا کہیں لیکن یہ ستر سالوں سے بلوستان میں یہی ہوتا چلا رہا ہے کہ ہمیں اوفیشلز گائیڈ کرتے ہیں ہمارے پورے سسٹم کو ہماری پولیٹکس کو ہمارے رویوں کو ہماری ثقافت کو ہماری سیاست کو ہماری تجارت کو ہماری قومی معیشت کو بلوستان کے تعلیم کو آج تک سیاستدانوں نے ویجنری قابل اور سنجیدہ سیاستدانوں نے لیڈ نہیں کیا انہوں نے پروگرام نہیں دیا ہمیں پروگرام دیا جاتا ہے اور ہم سیاستدان جو ہیں سیاستدان کا نام میں استعمال کر رہا ہوں تو وہ جو ہیں اس پالیسی کو اپناتے جا رہے ہیں اب جنابے والا میں آتا ہوں کچھ وقت کی کمی ہے تو تین اہم ایشوز ہیں جو اس حکومت کو اپنے مد نظر رکھنا چاہئے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جنابے سپیکر آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا اخبارات میں ڈان میں جنگ میں ٹی وی ڈسکشنز میں کہ جی ایک مائن سیٹ اسلام آباد میں کہ there is a possibility to review 18th amendment اب 18th amendment کسی اور چیز کے لیے اگر ہوا بھی review تو 18th amendment کو review کیا جائے گا financial benefits کے لیے کیونکہ جو تھوڑی بہت distribution ہوئی ہے یہ ہمارے آٹھویں NFC award کے بعد اب اس میں تین major issues ہیں جو آپ کی حکومت کو جام صاحب آپ کی حکومت کو بالخصوص جو ہمیں صوبوں کو باقی سب صوبوں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بہت سے بابو بڑے تیار بیٹے ہوئے ہیں بہت ہی مضبوط presentation کے ساتھ کہ جنابے والا جو موجودہ بھی بلوجستان کا عصہ ہے یا صوبوں کا عصہ ہے اس میں مزید کٹ لگائے جائے آٹھ فیصد کا کٹ ساڑھے آٹھ فیصد کا ایت پوائنٹ ٹو پرسن کا کٹ کہاں لگائیں گے نمبر ون ان کی یہ خواہش ہے کہ جنابے والا کیونکہ سیکیورٹی ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں ملک میں علاق بڑے خراب ہیں لہذا تمام صوبے اپنے عصوں سے کاٹ کے تین فیصد نیشنل فیننس کمیشن میں سے مزید صوبوں کا کم کیا جائے گا سیکیورٹی ایکسپینسز کے لیے اور اس کا برائے راست بوجھ پر دوبارہ چھاروں صوبوں میں تقسیم ہوگا بلوچستان میں اس کا اثر زیادہ پڑے گا ایک اور پروپوزل وہاں پہ ہے اس ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جنابے والا تین فیصد جو ہے سپیشل ایریا ڈیولپمنٹ کا جو ہے کوئی ایک یہ لوگ بنا رہے ہیں فنڈ یہ بھی صوبے دیں گے اب وہ سپیشل ڈیولپمنٹ ایریا کون سے ہوں گے وہ ابھی تک جسٹیفائیڈ نہیں ہے بٹ وی ازیوم کہ وہ شاید فاتح کے پی کے بے شامل ہو رہا ہے اس کے لیے نکالنا چاہتے ہیں یا کسی اور علاقے کے لیے نکالنا چاہتے ہیں اور تیسرا اور آخری سب سے بڑا جو کٹ لگانے جا رہے ہیں جام صاحب آپ کی توجہ کے لیے وہ ہے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی دو اشاریہ دو فیصد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالا جائے گا صوبوں کے عصے کا اور وہ دے دیا جائے گا پھر فیڈرل کے شیئر میں یعنی وفا کے عصے میں اب میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جنابے والا جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو میں آپ کو ایک ایران کن فگر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ زکاة مدد تعاون اور کمک جو ہے وہ آپ غربت کی بنیاد پہ کرتے ہیں آپ ان علاقوں کو دیتے ہیں ضرورت مند علاقوں کو جہاں لوگوں کی ضرورتیں زیادہ ہوں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب بنایا گا بھی آیا تھا ایک قسم کا کہ جو لوگ سوشل سیفتی نیٹ کے اندر ان کو لانا کہ وہ بلکل بھوک سے مر جائیں گے غربت سے مر جائیں گے پیاس سے ان کو روزی اور روٹی نہیں ملے گی ان کو کسی طرح سوشل جو سیفتی نیٹ اس میں لانا ہے جب یہ بنایا گیا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جی اس کا کرائیٹیریا بنایا جائے گا اور وہ کرائیٹیریا ہوگا غربت پسماندگی تعلیم سے کم دوہزار چودہ دوہزار پندرہ کا دیٹا میرے پاس ہے اٹھاسی بلین میں سے اٹھی ایٹ پوائنٹ فور نائن ون بلین میں سے بلوچستان کو کہ وہ صرف جو ہے تین تری پوائنٹ سیون پرسنٹ یعنی بلوچستان کو صرف جنابے والا تین بلین سے بھی کم ملے یعنی اٹھاسی عرب روپے میں سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان میں یعنی غربت کی شرعہ جو بار بار میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں میں نے کہا شاید میرے کچھ دوستوں کو اس کا علم نہ اس کی میں دیکھا بھی دوں اس میں ہمارے جو وفا کی وزیر اس وقتے اپنے ایسن اقبال صاحب ملتی دیمنشل پویورٹی انڈیکس ٹو تاوزن سکسٹی میں انانس ہوا میں اس کا پیج نمبر بھی پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ کل جب ہمارے دوست جائیں گے کہ ان کو کم از کم اپنا کیس بلوچستان کا لڑنے میں آسانی ہو جناب والا یہ ملتی دیمنشل پویورٹی انڈیکس ہے یہ ایسن اقبال صاحب کی تصویر ان کے دستخط ہیں یہ اس کا پیج نمبر سکسٹین ہے اس میں اب غربت کے بارے میں کہتے ہیں یعنی جو غربت کی جو پیٹرن ہے اس کا جو سلسلہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں غربت سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے اور سب سے کم پنجاب میں اب اس کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں بی آئی ایس پی ملتی ڈائمنشل پویورٹی انڈیکس جو آٹویں آٹویں انڈیف سی جو ہوا تھا مطرم وزیر صاحب کی توجہ کیلئے جو آٹویں انڈیف سی اناؤنس ہوا تھا اس میں ایک بہت ہی چھوٹا ایک بہت ہی چھوٹا عصہ انہوں نے رکھا تھا اپنا اس کے حوالے سے غربت بیک ورنس اور پویورٹی کی حوالے سے تو وہاں پہ کیا ہوا ہمارے سادے لوگ وہاں کے تیز بابو اسلام آباد کے انہوں نے کہا یہ جو غربت ہے نا اس کے پانچے طریقے کار ہیں اس کو حساب کرنے کا تو لاتے ہیں غربت کو حساب کیسے کریں کہ کون سا صوبہ غریب ہے تو ہمارے جناب والاوں کو تو یہاں والوں کی بھی تیاری نہیں ادھر کی بھی نہیں جب 2010 میں یہ نیگوسیشنز ہو رہا تھا اس وقت کے کیا ہو رہا تھا انہوں نے کیا کیا جناب والا انہوں نے تین چار کرائیٹیریہ بنائے جو پویورٹی کے اسٹیمیٹس ہوتے ہیں جو غربت کے تخمیریں جن کو کہتے ہیں انہوں نے اٹھا کے بہت پرانے انیس سو ساٹھ اور ستر کے علاقے ادھر رکھ دیئے اتنے بڑے کسی نے پڑھا بھی نہیں کسی نے دیکھا نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ اسٹیمیٹس بنائیں جو بھی کرائیٹیریہ بنائیں میں منظور ہوگا جناب والا آپ اندازہ لکھیں جب 2010 میں جو بیکورڈنس اور پویورٹی کے حوالے سے کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کامیابی اصل کی 2010 میں اور ہم انیف سی میں بلوچستان کے لیے غربت میں کچھ شیئر لائے ان کے لیے ذرا آنکھیں کولنے والی بات ہے کہ اس میں جو ہے بلوچستان اور پنجاب میں غربت یقصہ دکھائی گئی یہ 2010 میں ہوا یہ 2016 اور 2017 کی رپورٹ میں آپ کے سامنے ہیں اور 2016 اور 2017 کی رپورٹ میں پیج نمبر پہ جائیں یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ انیف سی میں جائیں گے آپ کے ساتھ آپ کا کیس ہوگا آپ کے ساتھ بلوچستان کا آئینہ ہوگا تو آپ وہاں کے لوگوں کو دکھا کے بلوچستان کے لیے فنڈز لاسکیں گے 88 کروڑ سے 88 ازار ارب بلوچستان میں آ سکتے ہیں اس میں پیج نمبر 16 پہ دوبارہ ملٹی دیمنشل پورٹی انڈیکس کا ٹیبل 3.4 ہے اس میں جنابے والا پنجاب میں غربت 31.4 پرسنٹ سندھ میں 43 پرسنٹ کے پی میں 49.2 پرسنٹ بلوچستان میں 71.2 پرسنٹ ابھی جو ریسٹ رپورٹ آئی ہے یہ تو 2016 کی ہے 2018 کی جو رپورٹ 17 کی آئی ہیں اس میں بلوچستان میں ملٹی دیمنشل پورٹی انڈیکس 86 فیصد پہ پہنچ گیا ہے اور یہ جنابے والا آپ اس کو دکھانے کے لیے جب آپ جائیں گے اپنا کیس لڑیں گے تو اب جو غربت کا اسٹی میٹس آپ نے کہا کہ پچھلے ہمارے حکمرانوں کو حکومتوں کو اور ہماری سیاسی جو بھی اس وقت کی حکومتیں دیں ان کو تو آپ نے اس طرح بابو بنا دیا مامو بنا دیا اس دفعہ آپ نہیں بنا سکتے اور اگر آپ لوگ بلوچستان کے لیے اچھا سا شیئر نہیں لائے یہ ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسیت اپوزیشن بیسیت بلوچستان کے نمائندے بیسیت بلوچستان کے اس وقت کے جو رپریزنٹیٹیو کے ہم اپنا آکھ محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم کسی عدالت میں جائیں ہم ارتال کریں ہم اتجاج کریں کیونکہ یہ فرض بنتا ہے اس حکومت کا کہ وہ بلوچستان کا جو بھی جائز شیئر ہے اس کو بڑے کلکولیٹڈ طریقے سے بڑے توانہ طریقے سے بڑے جسٹیفائیڈ طریقے سے جو بلوچستان کے لیے لے آئے اب یہ ہوا جناب والا غربت کے حوالے سے اب پچھلی جو پچھلا جو انفیسی تھا اس میں کرائچیریا انہوں نے تین کرائچیریا رکھے گئے تھے ایک پاپولیشن تھا آبادی بیاسی فیصد یعنی بیاسی فیصد آبادی کی بنیاد پر اس وقت کے جو اوریزنٹل ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے ایک ورٹیکل ہے ایسے آتا ہے مرکز اپنے لیے رکھتا ہے سوبوں کو دیتا ہے سوبے ان کو چار جگہوں پر اس کو تقسیم کرتے ہیں اس میں بیاسی فیصد آبادی کی بنیاد پر رکھا گیا تھا پاورٹی اور بیک فرنس جس کا میں نے ذکر کیا اس کو بھی گول بول کر کے پھر اپنی طرف لے گئے وہ دس پرسنٹ تھا ریونیو کلیکشن جنریٹرن فائف پرسنٹ تھا اس میں ہم ویسے ہی زیرو ہیں انورٹس پاپولیشن ڈینسٹی جس کا ذکر زہور صاحب نے بھی کیا یہ آل لیڈی اس وقت اس ساتھ تھا ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ پچھلے دوہزار دس کے آٹھویں انیف سی میں اب ہماری خواہش یہ ہے کہ جنابے والا بلکہ ہماری سٹرونگ سجیشن ہے کہ اس دفعہ جب آپ جائیں گے انیف سی کے عوالے سے آپ کو کچھ اسلامی قوانی کچھ دنیا کے دوسرے بیس پریکٹسز اور مسلمہ قوانی کچھ پاکستان کے تین جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کی تفصیل سے آپ کو جائزہ لینا پڑے گا جو اسٹوریکل پیٹرن ہے انجسٹسز کا بے انصافیوں کا بلوچستان کے ساتھ اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد جنابے والا آپ جو ہیں ایک نئے کرائٹیریا کا مطالبہ کریں گے اور وہ نیا کرائٹیریا بھی ہم آپ کو جسٹیفائیڈ کر کے دیں گے ہمیں ضرورت ہے ہم سیکھتے رہتے ہیں ہم کم حلم لوگ ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم ہم وہ دوسروں سے سیکھتے جائیں اگر آپ کے اوفیشلز کے پاس کوئی اچھا ڈیٹا اسٹیٹکس ہے ہمیں مطبع کر سکتے ہیں ٹھیک نہیں تو ہم حاضر ہیں آپ کے اوفیشلز کو سیکھٹیٹ کے سٹاف کو پریزنٹیشن دینے کے لیے جو پیسہ آئے گا وہ بلوچستان میں آئے گا وہ آپ کی اور ہمارے جیبوں بھی نہیں جائے گا لہذا یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپوزیشن کے طور پر صرف گروں میں بیٹھنے کے لیے بیانات دینے کے لیے نہیں بیٹھیں بلوچستان کے آخری فرد کی انسان کی خوشحالی تک ہم اپنی جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں آپ اگر اس جدوجہد میں سنجید آئیں تو جنابے والا میں ایک کرائٹیریا جو نیا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت این ایف سی کے عوالے سے وہاں پہ اگر پیش کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی آٹھ سے دس نئے کرائٹیریا ہیں اور یہ جنابے والا اس وقت دنیا کے تمام جو فیڈریشنز ہیں وفاق ہیں ان میں یہ قائم ہیں انڈیا میں جنابے والا انڈیا ایک وفاق ہے ہمارے ساتھ ایک ہی وقت ازاد ہوا اس کی کافی ریاستیں ہیں وہاں پر جو وسائل کی تقسیم کا جو طریقہ کار یا فارمولہ ہے وہ ہماری طرح جو ہے غیر منصفانہ نہیں صرف آبادی کی بنیاد پر نہیں ہے آپ کینیڈا میں جائیں آپ آسٹیلیا میں جائیں آپ جرمنی میں جائیں فسکل ڈسٹریبیوشن کا جو میکنیزمز ہیں آپ کے پاس دنیا میں بیس پریکٹسز ہیں کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے جنابے سپیکر جو آبادی کی بنیاد پر ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں اگر یہ ڈسٹریبیوشن آف منی یا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز تو دی پاپولیشن آبادی یا کسی آبادی میں جو ہے پیسے کی تقسیم کا اوتا طریقہ کار تو یہ ٹھیک تھا کہ آپ وہاں سے پیسے لائیں اس کو پھر ایک کروڑ بیس لاکھ میں تقسیم کریں بیس بیس ہزار پچیز پچیز ہزار جس کو جو پڑھتے ہیں اس کے جیب میں دے دیں آپ سڑک نہ بنائیں روڈ نہ بنائیں آپ اسکول نہ بنائیں آسپیٹل نہ بنائیں لیکن یہ جو پیسہ آتا ہے یہ ترقی کے لیے آتا ہے اور ڈیولپمنٹ کاؤسٹ جو ہے وہ ایریا کی حوالے سے بڑھتا ہے جب آپ کا ایریا بڑھا ہوگا آپ کے لوگ توڑے سے دور رہتے ہوں گے تو آپ کی سڑکیں تعلیم اور ساری چیزوں کا جو ڈیولپمنٹ کاؤسٹ ہے وہ بڑھتا ہے اسی لیے ریاست جو ہے وہ امیشہ منصفانہ اصول پر قائم ہے اب ایک چھوٹی سی مثال دوں لوگ ہمیں امیلزام دیتے ہیں کہ جی بلوچستان کی آبادی کم ہے رقبہ زیادہ ہے ساڑھے تین سو ملین ڈالر دو ہزار دو کے بعد سے جو وار ان ٹیرر ہوا باقی تو صوبے جو ہے وہ نقصان میں گئے بلوچستان میں صرف جو بھی گاڑیاں گزرتی تھی فی گاڑی پہ ایک ٹرولر پہ ایک ازار آٹھ سو ڈالر ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جس کی کل مالیت ساڑھے تین سو ملین ڈالر ہے یعنی تیس سے بتیس ارب روپے بلوچستان کی صرف سڑکوں سے گزرنے والی ٹرولیوں کے ہم نے لیے تو جب بلوچستان کی ترقی کی بات آتی ہے کہتا ہے ہم آپ کو دیں گے آبادی کے بنیاد پر تو اس وقت بھی میرے بائی سڑکوں سے گزرنے کی بجائے لوگوں پہ سروں کے اوپر سے یہ گاڑیاں گزر لیتے آپ کہیں اور سے نہیں لے جا سکتے تھے اس زمین نے اس کے جغرافیاں نے اس کے بورڈرز نے تو جنابے والا جو نیا کرائیٹیریہ ہوگا میں اپنے حکومت آپ کی توسط سے حکومتی عراقین میرسٹر فائنانس اور قائد ایوان کو یہ بتانا چاہوں گا جنابے والا آپ کو نئے کرائیٹیریہ میں ایریا جسے رکبہ کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ فائٹ کرنا ہوگا کہ بیس فیصد سے کم از کم کم جو ہے وہ ایریا کے لیے مختص نہ ہو جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہوگی اس کے لیے بیس فیصد جو ہے وہ ایریا یا رکبے کے لیے مقرر ہو قدرتی وسائل ستر سال سے بلوچستان کے قدرتی وسائل کے بدولت اس کو ایک روپیہ بھی نیشنل فینانس کمیشن میں نہیں دیا گیا جو نئے کرائیٹیریہ ہوگا کیونکہ ابھی ریکو دک کی بھی بات ہوتی ہے سندگ کی اب نے کل بات کی گیس کی بات ہے بولان میں گیرتر میں جو ہے تیل نکل آیا اربوئی میں تیل نکل آیا بلوچستان میں آنے والے پانچے سال میں نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں بلوچستان کا نیچنل ریسورس بیس بہت بڑھ رہا ہے تو بلوچستان کا جو ہے کم از کم بیس فیصد وہ نیچنل ریسورس انڈومنٹ یا نیچنل ریسورس فنڈ کے حوالے سے بیس فیصد جو ہے کل بے شک کوئی دوسرے صوبے پیدا کریں جنابے والا آپ کو پندرہ سے بیس فیصد جو ہے آپ کا ایک ذمہ داری آرڈر بھی کرنا ہوتا ہے ہاؤس میں جی جی آپ اپنی بات کریں سی ایم صاحب میربانی کر کے ہاؤس کے تقدس کو پانچے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک کرائٹیریہ ملٹی ڈائمنشل پورٹی انڈیکس اس دفعہ آپ پورٹی اور بیکفرڈنس کی اوپر آپ کو یہ ٹگائیں گے اسلامباد آپ جائیں گے وہ کہیں گے ہم پورٹی اور بیکفرڈنس کو ڈالیں گے آپ کہیں جنابے والا اسلامے پورٹی اور بیکفرڈنس نہیں چاہیے یہ آپ لوگوں کی تیار کردہ رپورٹ ہے ٹو تاؤزن سکسٹین کے دسخت ہے آپ کے پلاننگ کمیشن کا ہے یو این کے ساتھ ملکے آپ نے ملٹی ڈائمنشل پورٹی انڈیکس کا رپورٹ بنایا ہے آپ اگر اس دفعہ پورٹی اور بیکفرڈنس کے لیے پندرہ سے بیس فیصد رکھیں گے تو آپ نے جنابے والا یہ اسٹیمیٹس جو پورٹی کے دیئے گئے اس پہ جانا ہے اپنی مرضی کے اسٹیمیٹس آپ نے نہیں بنانے ہیں اور یہ بنائیں گے اپنی مرضی کے اسٹیمیٹس یہ ایک سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے ہے کہ ملٹی ڈائمنشل پورٹی انڈیکس کو ایز ایک کرائٹیریا جو این ای نفسی میں آپ نے انٹڈیوز کروانا ہے تیسری بات جنابے والا چوتی جو اس میں ایک کرائٹیریا ہے گزشتہ ستر سال سے آپ مجھے بنائیں دنیا کا کون سا خطہ ہے آج افغانستان کی اتنی پسماندگی تباہی بربادی گوہ کہ جیو پولٹیکلی بڑا امپورٹنٹ ریجن ہیں لیکن لینڈ لاک ایریا ہے پاکستان کے تمام صوبے لینڈ لاک ہیں بلوچستان کو خداون تبارک طالعہ نے ستر فیصد کوسٹ لائن سے نواز آئے آپ کو میرین ریسورٹس ڈیولپ کرنے ہیں آپ کو کوسٹ ڈیولپ کرنا ہے آپ نے گوہ در ڈیولپ کرنا ہے تو میں آپ سے اس دفعہ یہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں اسے فارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے نیشنل فینانس کمیشن میں کوسٹ لائن سی یا میرین ریسورٹس کے حوالے سے آپ نے پانچ سے سات فیصد کا ایک جو ہے کرائیٹیریا اس میں انکلوٹ کرنا ہے پانچ و جنابے والا جس طرح فاتح کے لیے یا کے پی کے لیے وار آن ٹیرر پہ بقاعدہ وفاقی حکومت بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو تقریباً ڈائی ازار دو ازار چھ سو کلومیٹر بورڈر شیئر کرتا ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ اور انہی بورڈروں کی وجہ سے ہمارے پاس جو تارکین وطن آئے ہیں ان کا ہماری سماجی زندگی پہ ہمارے سہد کے نظام پہ تعلیم کے نظام پہ کاروبار پہ ہماری معیشت پہ تمام چیزوں پہ جو ہے اس کا بڑا بڑا راست اثر پڑھا ہے تو یہ گزشتہ تیس سالوں میں آپ نے انٹرنیشنل بورڈرز کو کبھی بھی ایز ایک کرائٹیریا نہیں رکھا میں آپ سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ این ایف سی میں اس کے لیے آپ کو جسٹیفائیڈ ریزن بھی چاہیے ہوں گے میں آپ کو دوں گا کانسٹیٹیوشن چاہیے لاؤز چاہیے انٹرنیشنل انسٹرومنٹس چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں بدہ انٹرنیشنل بورڈرز سی کوسٹ لائن ایس ایس ٹو بی پارٹ آف نیو کرائٹیریا پانچ پرسنٹ ریونی جنریشن کا ڈال دیں اب آگئی بات آبادی کی آخر میں پہلے آبادی ٹوپ پہ ہوتا تھا اب آبادی آبادی کو یہ پاپولیشن کو آخر میں لائیں آپ بیس فیصد آبادی کے لیے رکھ اس کی ایک وجہ ہے جناب والا کم از کم آنے والے تیس سال تک آپ نے اب آبادی کی بنیاد پر فنڈز کی تقسیم نہیں کرنی ہے کیونکہ بلوچستان کو کانسٹیوشن کا آٹیکل تحصیح ایٹ ہے تمام علاقوں کی فلاو بیبود کے لیے یقصان جو ہے مواقع فرام کرنا تو بلوچستان اس وقت تک جب تک بلوچستان دیگر صوبوں کے برابر نہیں آیا ہے اس وقت تک آپ نے جو ہے آبادی کو دوبارہ تیس فیصد سے اوپن نہیں لے جانا ہے تو یہ آپ کی آپ کی وقالت اور آپ کی زہانت اور آپ کا استعدادوں کا کہ آپ پاپولیشن کو آخر میں رکھیں بیس پرسن پاپولیشن کے لیے اور اس کے علاوہ انکم ڈسٹنس ایک کرائٹیریہ ہے جو انڈیا میں بھی قائم ہے کہ جس میں دیکھا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی ذرہ آمدن اور ان کی آمدن کا کیا کہتے ہیں کہ کیپیسٹی اس کی جو صلاحیت ہے جناب حوالہ اس کے علاوہ ایس ڈی جیز حکومت پاکستان نے سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولڈز کے حوالے سے کنونشنز پر دستخط کی ہیں ایس ڈی جیز کو ایس ڈی جیز کو ایس ایک کرائٹیریہ ڈالنا چاہیے اور یہ انٹیلیکچولی ڈی بیٹڈ اور ایکسیپٹڈ نورمز ہیں کوئی آپ پہ جو ہے خدا نہ خاصتہ کوئی الزام نہیں لگائے گا اس کے علاوہ لٹریسی لیٹ ہے ایمپلائیمنٹ ہے کلین ڈرنکنگ واتر ہے ایلتھ فیسلٹیز ہے یہ تمام معاملات کو جب آپ این ایس ڈی کے کرائٹیریہ میں ڈالیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بلوچستان کے لیے ایک اچھا این ایس ڈی ایوارڈ لا سکیں گے آپ کا بجٹ جو ہے سی ڈی اے سے کم از کم زیادہ ہوگا جنابے سپیکر یہ وہ معاملات ہیں جن کو اگر مد نظر رکھ کر موجودہ حکومت این ایس ڈی ایوارڈ کی تشکیل کے لیے جاتا ہے تو مجھے یقین ہے ان کو کامیابی حاصل ہوگی ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہماری ساری معلومات ہماری جتنی ان کو بدد کی ضرورت ہے ہم اس معاملے میں ان کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک بات دوبارہ آپ کو کہنا چاہوں گا مجھے یاد ہے بیس سالوں میں بلوچستان ٹیکنیکل ایکسپرٹ ایک ڈالتا رہا ہے اور باقی سارے لوگ سوتے رہے ان کے خیال میں ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ جا کے ہمارا کیس لڑے گا تب ہی گلفراز صاحب ہوتے تھے کیسر بنگالی صاحب ہوتے تھے ابھی بھی کوئی دوست بھائی آئیں گے دیفنیٹلی ان ٹرمز اف نالیج ان دیس سبجیکٹ وہ بڑے ویل ورسٹ ہوں گے بڑے پڑے لے کے ہوں گے لیکن جو پیشن ہے جو تکلیف ہے جو درد ہے جو عوام کی مسئیبت اور مسائل اور مشکلات ہیں بلوچستان کو دوسرے سوبر برابر لانے کی ایک خواہش ہے وہ ایک بیروکریٹ میں جنابے والا ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ میں کم ہوں گی میں بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹ رہا ہوں میں پانچ افریقن ملکوں میں جا کے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دی ہیں لیکن مجھے پتا ہے میری کمیٹمنٹ میرے جاب تک ہو دی تھی میں ایک مشورہ دے سکتا تھا میں لڑ نہیں سکتا تھا لڑنا آت پاؤں کی لڑائی نہیں علم کی دلیل کی منطق کی لڑائی جو ہے وہ جنابے والا آپ پولیٹیشن ہی لڑ سکتے ہیں اگر آپ ویل ایکوپٹ ہوں گے بلوچستان کو بیریومیر سے نکالا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ نے اس تاریخی مرلے میں جو آنے والے پانچ سال تک بلوچستان کی وسائل کی منصفانہ تقسیم کا مرلہ ہے اگر اس میں آپ سے کوئی گوتائی ہوئی تو جنابے والا یہ قوم اور ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور دوبارہ دورا رہا ہوں کہ پاکستان کے کسی کانسٹیوشن میں آبادی ایک کرائیٹیریہ نہیں ہے لہذا برائے کرم جب آپ بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کا جو منطق دعویٰ اسی کے بنیاد پہ ہو جنابے چیرمن جنابے سپیکر شکریہ سنا بلوچ صاحب آپ نے اچھی بات کی ویسے آئین میں سیکشن یا سب سیکشن نہیں ہوتے کلاوز ہوتے ہیں لہذا ریکارڈ میں درستگی کی جائے میں ممبر آف نیشنل اسیمبلی میڈم منورہ بلوچ کو